موسیقی 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 آپ کریں گے کسی قلیب آپ ایک تو کیونکہ اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچیں کیونکہ ہر انسان نے اپنی کبر میں جانا ہوتا ہے ہر انسان نے اپنا حساب خود دینا ہے کسی کے لیے آپ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے اس کی کیا سوچ ہے وہ میرے لیے کیا سوچ ہے سارا دن آپ نے صرف اسی سوچ میں اپنا ٹائمز آیا کر لیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ سنسیر نہیں ہے وہ شخص جو ہے وہ اس سے دوستی کا حق نہیں نبایا ایک تو یہ کہ دوستیاں تنی زیادہ بڑھانی نہیں چاہیے کہ آپ اس کا حق بھی اب تلاش کرنے لگے جی وہ حق بھی دے دوستی کا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اتنی لیمٹس میں رکھیں کہ ایک تو آپ جو بھی مشورہ دے کسی کو کوئی بھی بات کریں تو کسی کے لیے نیگیٹیو نہ جائے کوئی آپ کے بعد سے نراز نہ ہو جائے ہو بات یا نہ ہو اس بات کب آپ نے دھیان دینا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے آپ نے سوچنا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے پوزیٹیو لے کر چاہیے اسلام علیکم اسلام علیکم مالکم اسلام جی مائزت کون ہے نازیہ نازیہ کہاں سے میں کراچی سے بات کر رہی ہیں کراچی میں کہاں پہ رہتی ہیں میں محمود آباد محمود آباد میں رہتی ہیں میری گھر سے پاس ہی آپ کا گھر تو آپ بتائیے گا کہ آج آپ کو کیسا لگئے ٹاپک جی آپ نے سنا جو میں نے کہا نہیں میں نے میلز کی ہوئی تھی آج اوہو چلے کوئی بات نہیں میں آج کا آپ کو سوال بھی بتا دیتی ہوں گا آپ سوال سننا چاہتی ہیں تو جی جی اچھا ہمارا آج کا سوال ہے جو ہمارا آپ نے دیکھا گولن پرل کاؤزمیٹکس کی طرف سے ہے اور سوال میں آپ کو بتاتی ہوں کومیڈین اور فلمی ادھاکار لہری کا اصل نام کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے اچھا نام کیا لہری کا ہاں مشکل ہے سر آپ پوچھیں آل ذرا میں تو کہتی ہوں انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل پہ جا کے سرچ کریں پڑا چل رہے گا سہی نام دیکھیں آپ لوگ اتنی سہولت بھی دے دیتی ہوں میں لہری کا نام ان کا نام لہری ہے لہری ہے اچھا چلے سے کوئی باتی اور آپ بتائیں کہ آپ کو چاہتے ہیں کوئی ٹاپک ہمارے شو میں شامل ہو ہاں زبردست بڑی اچھی بات کی ہے لیکن اس ٹاپک میں کیا بات کریں ہم اس ٹاپک میں یہ بات کریں گے جو آس کل یہ میریج جگہ جگہ پہ کھلے ہیں یہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور رشتے تو کرواتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے لڑکی والوں کو بھی دھوکا دیتے ہیں لڑکی والوں کو بھی دھوکا دیتے ہیں ویری گوڈ نازیہ یہ بڑا زبردست آپ نے ٹاپک کہا ہے میں یہی چاہتے ہوں اسی طرح جسنا آپ کے سوچیں آپ دیکھیں کہ یہ ٹاپک نازیہ کے نام ٹھیک ہے نا نازیہ آپ کو پورا نام کیا ہے میرے نام نازیہ جاوید نازیہ جاوید بس یہ نازیہ جاوید کے نام ہے آپ کا میرے نام بھی ایک جیسا ہے نا اور بتائیں آپ کو ہمارے شو میں اچھی بات کیا لگتی ہے مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں نازیہ میں نے اپنے ویچر کے بارے میں پوچھنا چاہا زائچہ لگوں اور نکلوانا تھا زائچہ کیوں بس یہ ہر لڑکی پر یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی گف ہوگی کس سے ہوگی کہاں ہوگی وہ مل سے بات جا پائے گی میرے با بتاؤ جس سے زائچہ نکلواؤگی اس کو کہاں سے پتا کچھ انسان ہے کیونکہ میں نے اور ترہ 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 کی چینلز پر میں کال کرتی رہتی ہوں تب تک ہوگی شادی اتنی دفعہ پتا کرنے کے بعد بھی نہیں اصل میں جھوٹ بہت بولتے ہوں یہ جھوٹ ہی ہے یہ کوئی سچ نہیں ہے اور کوئی چینل والی کچھ بتاتے ہیں میری جان میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گی جسے تم دیکھنا تمہیں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی شادی کی ٹینشن لینا پھلکل چھوڑ دو چلی میں آن ایر بتاتی ہوں تم سنو ٹھیک ہے اصل قصہ بھی سناتی ہوں اس لیے کہ میں خود جو چیز کر چکی ہوں ایکسپیرینس وہ ایکسپیرینس کے بعد میں ہرے کو منع کرتی ہوں کہ نہ کرو دیکھو ساری چیزیں میں بھی کر چکی ہوں یہ ٹھیک ہے یہ ذائچہ رکلوانا انسانہ اندھیرے میں ہوتا ہے ایکچولی یہ سب اندھیرہ ہوتا ہے انگوٹیاں پہننا یہ سب کچھ اندھیرہ ہے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں نے ایک فلم بھی دیکھی تھی جس پہ مجھے یہ بات کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی سوچ جو ہے وہ اس کو بہت جگہ پر لے جاتی ہے اور اللہ سے قربت اللہ سے قربت کیا قرآن مجید قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرے پانچ وقت کی نماز پڑھے اور ایسے سوچیں اللہ آپ کے بلکل سامنے ہے ساتھ ہے آپ یہ دیکھیں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی ہر خواہش پوری ہوگی لیکن اللہ سے محبت اور اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے کہ جسے انسان اپنی اپنی لائف میں وہ سب کچھ کرنا شروع کر دے جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لئے اور اللہ نے جسی سے منع کر اسے اشترناب کرے آپ یہ دیکھیں یہ جتنی پرابلمزیں سب سالو ہوں گی یہیں پر یہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم پھر ملیں گے ہم آئے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان سلام پاکستان میرے ناظرین اب ہم آپ کو ایک ایسے ٹاپک کی طرف لے کر چلیں گے جو اگین ہر گھر میں موجود ہے اور ہر گھر میں ہر انسان ایک چیز کو نبھانا پڑتا ہے اس کو وہ ہے رسپونسیبیلٹی اپنی ذمہ داریاں اپنی ذمہ داریاں وہ کیسے نبھائے گا کون گوز اس کی ذمہ داریوں تھے ہم نے لاسٹ ویک اسی ٹاپک پر بہت ساری بات کی تھی اور ہم نے بات آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے نبھانا چاہے وہ جو آپ کرتا چاہے وہ سڑک پر چل رہا چاہے وہ گاڑی چلا رہا چاہے وہ کھانا کھا رہا ہر چیز پر ذمہ داری ہے اس کی لیکن یہ ہمیں لگتا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے نبھائیں گے تو آپ کا لائک سٹیل بن جائے گا اور ہمیں پچھلے ہفتے ذمہ داریاں ذمہ داریوں پر اس سوال تار وہ تھا میہ بی بی کی ذمہ داری پر ہم اس ٹوپک کی جانے بائیں گے اور پہلے میں آپ کو گولن بل کا سوال بھی بتا دیتے ہیں ساتھی اور گولن بل کا سوال ہے کومیڈین اور فلمی اداکار لہری کا اسلام کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے اور آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہم نے کس طرح سے نبھانی ہیں اسی طرح پر بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہے روبی باجی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ لازٹ پکہ میں بہت سارے سوال جو آئے تھے وہ تھے بی بی اور شوہر کی اپنی ذمہ داریاں جا ان کو گھر پر کسی سے نبھانی ہے تو درست ہم پہلے اس کی جانے بائیں گے جی بلکل ناظر جیسے کسی نے کال بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے بعض اوقات شوہر ساری ریسپونسیبیلٹیز بیویوں کے پر ڈال دیتے ہیں ہر طرح کی اور وہ اپنا بھول اس طرح پلی نہیں کرتے تو اس میں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈیویشن آف ریسپونسیبیلٹیز جو ہے وہ دو طرح سے ہیں کچھ کام جو ہیں وہ شوہر کی ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کو کما کر لانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علن نساء کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ بیمہ انفقو کہ وہ مال خرچ کر دیں قوام کا کیا مطلب ہوتا ہے کیئر ٹیکر منیج کرنے والا لک آفٹر کرنے والا تو مرد کی پرائیمری ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ کما کے لائے گا اور وہ لائے گا اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر یا جن جن کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر وہ ان کے اوپر خرچ بھی کرے گا اسی طرح ان کو لک آفٹر کرے گا ان کی کیر کرے گا ان کا خیال رکھے گا یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے اسی طرح ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ گھر کی فضا کو پر سکون بنائے گی وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے گی وہ اپنے شوہر کی ریسپونسیبیلٹی چاہے وہ جسمانی ہے روحانی ہے ہر طرح کی ریسپونسیبیلٹی وہ اس کو پورا کرے گی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ کچھ ٹائم اس کا بچتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ کر سکتی ہے اپنے ہسپن کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اور پھر وہ باہر جا کر کام کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے یہ اس کے لئے احسان کے درشکے پر یہ بات آجیں گے اچھا یہ اس کا احسان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے باہر جا کر کیوں نہیں کمایا کیونکہ یہ اس کی پرائیمری ریسپونسیبیلٹی نہیں ہے لیکن اگر اس ریسپونسیبیلٹی کو یعنی اس میں کوئی کمی کرتی ہے تو پوچھ ہوگی لیکن اگر کما کے لاتی ہے تو وہ احسان کا درجہ ہوگا اور اس کے پر عجر اور ثواب بھی ہے لیکن یہ کہ اس پر منع نہیں ہے کہیں پر منع نہیں ہے بلکل کہیں منع نہیں ہے کر سکتی ہے بلکل کیونکہ یہ ایک مجورٹی کو دیکھ کر یہ رول بنایا گیا ہے ایکسپشنل کیسز ہر جگہ ہیں یعنی ایک عورت جو ہے اگر کر سکتی ہے تو وہ کر سکتی ہے اس کو اگر ہلپ آؤٹ کرنا چاہتی اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہزبن جو ہے وہ اپنی ریسپونسیبیلٹی ادا کرنے کے بعد اگر گھر میں آ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پٹاتا ہے گھر کے کاموں میں اس کو ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے احسان کا درجہ ہوگا لیکن اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہزبن یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جاب بھی کرے اب بچوں کو بھی لک آفٹر کرے اس کا بھی خیال رکھے گھر کی بھی ذمہ داریاں اٹھائے بلز وغیرہ ہر چیز وہ کرے تو یہ تھوڑی سی زیادتی کی بات ہو جائے گی کیونکہ کوئی عورت جو ہے وہ سوپر وومن نہیں ہو سکتی تو ایک وقت آئے گا کہ اگر ہر چیز اس کے پر لوڈ ہوگا تو وہ کولیپس بھی کر سکتی تو اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ ایک عورت کما بھی رہی ہے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے تو اس میں ہزبن کو بھی کوپریٹ کرنا ہوگا کہ کچھ کاموں میں وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا گھر کے کاموں میں اور دونوں ایک طرح سے ڈیوائٹ کر لیں گے اپنی اپنی رسپونسیبیلیٹی کہ کسی کے اوپر بھی بہت زیادہ برڈن نہ آئے تو اس طرح سے اس کو خوبصورت طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے لیکن ہولی سولی خاص طور پر کمانی کی ذمہ داری جو ہے جس میں ایک عورت کی نمازیں بھی ایفیکٹ ہو رہی ہیں عبادات بھی ایفیکٹ ہو رہی ہیں بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہی کیونکہ سارا دن جب جوب سے گھر آئے گی تو وہ اتنی تھکی ہوئی ہوگی کہ وہ کام کیسے کرے گی گھر کا نبھائی کیسے تو یہ ذمہ داریاں پھر دونوں بات لیں بلکل یہ نہیں ہوگا کہ پھر وہ شوہر جو ہے وہ گھر پہ جب ہیلپ آؤٹ کریں گے تو وہ ان کا احسان ہو جائے گا اسی طرح بیوی اگر بار کیونکہ آج کل مانچنو میں آپ دیکھیں ایک نامیکل اتنی سکھ کرائیسز آئے میں بہت پرابلمز آئے میں لوگ اس بات سے بھی ڈر رہے ہوتے کہ بیویوں کو باہر نہ بھیجیں کام کے لیے نئی کام کی اس میں اجازت ہے اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا لیکن صرف اس صورت میں کہ جب اس کی پرائیمری رسپونسیبیلیٹیز متاثر نہ ہو اور دونوں مل کے اگر اس کو بانٹ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک عورت اپنی حدود کے اندر رہ کے اگر وہ جاتی ہے باہر تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا والد صاحب کی بچوں کی تربیت پر کس طرح سوچ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں دیکھیں اب اسی میں جیسے ہم ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے لیکن جون جون بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے بچوں کی اپ رنگنگ میں کیونکہ ایک وہ ویکیوم سا رہ جاتا ہے تو ایک باپ کی ذمہ داری بچوں کے اوپر خصوصا لڑکوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اور اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھیں تو اس میں سرہ سر باپ کے کردار کے اوپر بات کی گئی ہے یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں پھر آکے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام اتنے تحمل کے ساتھ اتنے پیشنس کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ آگے ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اب ہمارے پاس اگر ایک بچہ باپ کے پاس آتا ہے اور وہ سکول سے آکے کچھ بتانا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں بڑے آرام سے کہ تم اپنا کام کرو مجھے تو ابھی کمپیوٹر کے پر اپنا کچھ کام کرو تم جاؤ کھیلو یا اپنا کام کرو یا میں بھی تھکا ہوں بچہ بھی دیکھا ہوں بلکل ہٹا دیتے ہیں اب بچہ ایک دفعہ آئے گا دوسری دفعہ آئے گا تیسری دفعہ آئے گا جب اس کو ریسپونس نہیں ملے گا تو وہ کہے گا کہ کیا فائدہ ہے ڈسکس کرنے کا اور پھر وہ کیا کرے گا وہ دیکھے گا کہ اگر باپ کمپیوٹر کے پر بیٹھا ہے اتنا اس کو انٹرسٹ لے رہا ہے تو میں بھی اسی کو اپنا دوست بنا لوں تو اس کا دوست بجائے کہ اس کے والد ہوں پیرنٹس ہوں وہ کمپیوٹر بن جاتا ہے اور پھر وہ جہاں کہیں چاہے وہ براوز کرے اب دنیا کے کسی بھی کومنے میں پہنچ جائے کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے ہم اس کو پھر چیک نہیں کر سکتے اس کے مائنڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک باپ اپنی رسپونسیبلیٹیز ادا کرے کمیونکیشن گیپ نہ آنے دیں دونوں کے بیچ میں پھر خاص طور پر جب بچے ٹین ایجر کو پہنچتے ہیں ٹین ایج کو پہنچتے ہیں تو اس میں ایک ماں ان کو اس طرح سے نہیں سکھا سکتی کیونکہ والد کا ہورائزن پھر بہت واسٹ ہوتا ہے باہر اس کو جانا ہے اس کے ایکسپیرینسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک باپ کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں باپ ڈسکس نہیں کرتے ہیں سپیشلی ماں بہت پیار کرتی ہے بچوں سے تو وہ اس کی ہر زد کو مان لیتی ہے کہا یہ جاتا ہے جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس وقت سے اس کو سمجھانا چاہیے اس کو آگاہ کرنا چاہیے چیزوں سے لیکن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کیا ماں پر آتی ہے کیا باپ پر آتی ہے کہ اگر وہ معاشر میں آگے جا کے غلط کر رہا ہے تو وہ بلینی کی ذمہ داری ہے ابھی ہم بریک لیں گے اور آج کا جس طرح ہمارا ٹاپک ہے ذمہ داریاں آپ اس کے حوالے سے ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں میسیج کا طریقہ سکرین پر آتا رہے گا اور آپ ہمیں کال بھی کیجئے اگر آپ کے کال نہیں مل پا رہی ہے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کیجئے گا ابھی ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد پھر ملیں گے کہیں نہ جائیں سلام پاکستان خوش آمدی سلام پاکستان میں اور ناظرین جیسے کہ آپ کو ملوں ہیں آج ہمارا سبجیکٹ ہے ذمہ داریاں اور ابھی بات ہو رہی تھی والدین کی ذمہ داری سپیشلی بچوں پر چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں کچھ باتیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں جا کر جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ٹینشن ہے وہ ٹینشن ہے وہ اسی وجہ سے یہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں ہمارے سب موجود ہیں روی با جی جو آپ کو اسی حوالے سے بات کریں گی اور اسی بات کو کنٹینو کریں گے جو سوال تھا میرا اگر آپ چاہئے آپ ہمیں ایس ایس بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوال ہو ہمارے ٹاپک کے حوالے سے یہ ناظرین بہت ہی امپورٹن چیز ہے کہ واقعی ہم پیرنس جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں بچوں سے محبت کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری کر دیں ان کی ڈیمانڈز پوری کر دیں وہ زد کر رہے ہیں تو ان کو مہنگے کھلانے لا کے دے دیئے باقی چیزیں دے دیں لیکن جو سب سے مین چیز ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کمیونیکیشن گیپ آ جاتے ہیں ہم ان سے کچھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو یہ پیرنس کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن رکھیں اور ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کرتے جائے اور ان کی ہر ضد نہیں پوری کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ انسان کہے نہیں یہ تم نہیں لے سکتے یا کوئی انسینٹیو دے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں بھی یہ ملیں گی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں پھر بعض وقت ہم بچوں کو چھوٹا سمجھ کر ہم ایسی لائنگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا حالانکہ وہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر وہ چیز بیٹری ہوتی ہے اور بڑے ہو کے پھر وہ بھی وہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کی ریسپونسیبیلیٹی بیسیکلی والدین ہی کے اوپر آتی ہے پیرنٹس کے اوپر آتی ہے اچھا ہماری صاحب رکسانہ ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم میں سلام علیکم کیسے ہیں آپ بیکو جی ٹھیک تھا کے رکسانہ آپ کیسے ہو کیلی بار آت سے بات ہوگی ہے اچھا جی آپ کہاں سے کال کر رہے ہو لاہور سے بات کر رہے ہیں لاہور سے کر رہے ہیں جی جی آج کا ٹوپک آپ کو کیسا لگا اور کچھ کہیں گے سوال کا جواب ہوں گی سفیر اللہ اچھا جی سعیے اور ساتھ ہی آپ ہماری ٹوپک کے حالے سے بھی کچھ سوال کریں گی جی والدین کی ٹوپک پہ بھی آپ بھی گفتگو کریں کیونکہ آج کل کی والدین کے بارے میں ہی سوچتی اچھا جی ہاں بچوں کی کیا ذمہ داری ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں جی بچوں کی بھی سننے داریاں ہیں کہ ماں باپ پہ خیال کریں اور ماں باپ کی بھی سننے داری ہے کہ والدین کا اچھی طرح سے خیال کریں چھے اچھی بات کریں اور والدین اس طرح سے ہو رہی ہے کہ بلکل بھی نہیں سوچتی ماں باپ کو ٹھیک ہے سہی آپ نے بہت اچھا سوال کہتا ہے کہ سو مچ پر کالنگ بہت بہت شکریہ اب یہی جانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی کیا ذمہ داری ہے مالدین کی تو ہو گئے یہ بہت ہی خواست ٹاپک ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو وہ احترام دیں عزت دیں ان کے ساتھ پیار کریں لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ہے ہم بہت کہتے ہیں کہ بچے آج کل ایسے ہو گئے اور ویسے ہو گئے یہ نہیں کرتے ہو سکتا ہے سب کا میں نہیں کہتی لیکن کہیں کہیں یہ بھی ہو سکتی ہے اس کا ریزن کہ ہو سکتا ہے جب بچوں کو ہماری ضرورت ہو پیرنٹس کو ضرورت ہو تو اس وقت پیرنٹس بچوں کے لیے موجود نہ ہو اور انہوں نے ان کے اندر وہ چیز اتنی انکل کیٹی نہیں کی کہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے ان سے محبت کیا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو اس طرح سے ادا نہیں کر باتے جو کل ایسے ہوتی ہیں دیکھا گیا ہے جس میں ماں باپ نے بہت ٹائم دیا ہوتا ہے بچوں کو ان کی تربیت کی ہوتی ہے ان کو ایک اچھا انسان بنانے میں تو وہاں پہ یہ چیزیں اتنی نہیں آتی ہیں گو کہ ایک پھر پیر پریشر ہے اور باقی محول اور بہت چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ اگر ہم بچوں کو جس طرح سے ان کی اپ ڈرنگنگ کریں گے آگے جا کر وہ ویسے ہی انسان بنیں گے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سب چیز اپنے بچوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اللہ کی محبت نہیں ڈالتے اللہ کے ساتھ ان کو نہیں جوڑتے جو بچے آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ سے جڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اپنے پیرنٹس کے حوالے سے یا کسی بھی اور ریسپونسیبیلٹی کو ادا کرنے کے حوالے سے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اس کی ہمیں پوچھ ہوگی اور اس کا نقصان ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اپنے سے بھی جوڑنے سے پہلے ہمیں اپنے رب سے جوڑنا ہے اپنے پچھا آجی ماہ سار روحی موجودہ ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی روحی جی جی روحی اسلام علیکم ناؤجہ کیسی ہے میں کوئی ٹھیک ٹا روحی آپ کیسے ہو میں جی بالکل ٹھیک ہوں آپ کا پرورام بہت زبردست جا رہا ہے اور آج کا ٹاپک بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اچھا جی اور ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں آج سے فال کا جواب بھی دوں گی سفیر اللہ نام ہے ان کا فلک سار اور کمیڈین لیری جان کا نام ٹھیک ہے اور ہماری ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال کروگے ہاں تھی اور آج کے جس طرح ٹاپک کے حوالے سے یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کی جو تعلق آتے ہیں اس میں آگے چلیں گے تھوڑی سی اور ذمہ داریاں لے کر چلتے ہیں اور اسپیشلی ہم بات کریں گے ٹرافک لوز کی ٹرافک لوز کو توڑتے ہیں وہاں پہ پہ ذمہ داری بھول جاتے ہیں کیونکہ میجارٹی لوگوں کا آنا جانا باہر سڑکوں پر ہوتا ہی ہے تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے جس سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مرضی سے ہم جو مرضی آئے گا کریں گے بلکل بلکل آپ بہت اچھا یہ ایک سوال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ واقعی یہ چیز ہے کہ ہم یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹرافک پہ جا رہے ہیں تو جو باہر جا رہے ہیں تو جو ہماری مرضی ہے کریں اور اگر ہم اس میں کوئی رول توڑ رہے ہیں تو اس میں ہم کوئی دین کا تو نقصان نہیں کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو حالانکہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولوالعمر کی جو تم میں سے ہیں اور اولوالعمر میں وہی ہیں کہ جو لوگ نگران ہیں اوپر یا لاؤز کو بنانے والے ہیں تو کسی بھی سوسائٹی میں لاؤز اسی لیے بنائی جاتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے تو اگر قانونی اعتبار سے بھی ہم کسی لاؤز کو نہیں فالو کر رہے ہیں مثلا سگنل بند ہے اور ہم اس کو کروس کر لیتے ہیں اور اس وقت کوئی پولیس ٹرافک پولیس بھی موجود نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہمیں تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہم یہ دیکھ سبھول جاتے ہیں کہ اس وقت اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا جو ہے جہاں دنیا کا نقصان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے بھی پوچھ ہو سکتی اس کے پر پھر آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل جیسے منع کیا جاتا ہے کہ موبائل فونس نہیں یوز کر سکتے آپ جب ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو اس حوالے سے تو اس میں لیکن لوگ بہت آرام سے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں تو بہت ہیوی فائنز ہوتے ہیں کوئی بھی آپ رول بریک کریں ہلک کے پل کے نہیں ہیوی فائنز ہوتے ہیں اور اس کے بھی پیچھے یہی کونسپٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب جیب کے اوپر جو چیز بھاری ہوگی تو پھر دوسری دفعہ نہیں کریں گے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کہیں روکا کسی نے تو ہم کہتے ہیں سو دو سو پکڑا کے معاملہ رفع دفع کر دیں گے اچھا جی مالی سے ایک اور کالر بھی ہیں ہم بات کو کنٹینیو کریں گے ان سے بات کرنے کے بعد دانش ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین بھائی کیا حال ہے آپ بیکو ٹک ٹک آپ کیسے دانش بھائی الحمدللہ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے اچھا جی آپ سوال کا جواب دیں گے جی مجھے ریمائنڈ کراتے ہیں سوال آپ آجی کومیڈین اور فلمی ادھا کا لہری کا اصل نام کیا ہے کومیڈین لہری کا اصل نام کیا ہے چلی کوئی نہیں آپ آج کی ٹاپک کے ہمارے سے بات کر دیجئے اصل میں جی اصل بات یہ تھی کہ میں جو وائف ہیں جی جی وہ اپنی امی کے گھر چلے گئی تھی مطلب وہ فرائیڈے کو گئی ہیں اور جب ان کے گھر لے دے گیا ان کو فرائیڈے والے دن انہوں نے کہا میری توری تبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں کھانا مانا کھا کے آؤں گی تو اثر میں ان کا ایشو ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بہن کی ڈیلیوری ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو یہ بہانے بنا کے چلے جاتی ہے تو ان کے بعد کیا ہوا یہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں ان کے گھر سے واپس آ گیا یہ بندے کو تو صبح ہی صبح آئی بچی کو اسکول چھوڑ کے کہہ لے کہ میں بچی کا بیگ لے نہیں آئی کیونکہ سارا کمان یہاں چھوڑ کے گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا میں نے میں نے کیا کیا میں نے بولا کہ بھائی تم تین دن ہو گئے ہیں اور تم نے میرے سے کوئی حافتہ نہیں کیا کوئی پورٹیٹ نہیں کیا تو ابھی تم جاؤ تو انہوں نے دوروازو پہ لوگوں کے گھر سے کھٹ کھٹائے دوروازے مجھے اپنے بھائیوں کی اور پھر وہ لڑ جھگڑ کے چل گئی میں نے کہا اپنے پیلنٹس کو بھیجو اصلا میں واقعی ہوئے تھا کہ جب میں ان کے گھر گیا تھا تو وہ خود بات کر کے چلے گئی تھی اور اس کے بعد ان کے سالے اور بہنوئی اور بھائی وگر آئے تو میں حالات کے تخواہر کے تحت میں واپس آ گیا کہ کوئی جھگڑا وگڑا نہ ہو جائے اچھا نمبر دو بات اس کے بعد ان کو پون آیا مجھے آپ الگ گھر لے کے دو اچھا مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات کوئی اشیو بنا رہی ہے تو گھر پہ کوئی کیا ناچاکی ہوتی تھی کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ ناچاکی وغیرہ نہیں تھی والدہ میری اوپر رہتی ہے میں نے ان کو الگ گھر لے کے دیا نمبر یہ بات ہے کہ ان کے لئے زد بہت ہے مطلب میرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی بچے کو الگ کمرے میں جا کے پڑھا رہی ہیں میں جاتی ہوں تو بیزاری سے دوسری کمرے میں چلے جاتی تھی میں اعتقدر میں اس میں رہتا تھا چھوٹی 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 دے آتا تھا جی جی سوال کچھ کریں یہ میں کہا رہا ہوں کہ گھر بسانا ہے میں کہتینا یقین من ہے آج پجر کی نماز پڑھی میں نے میں گھر اس لئے جانے داتا ہوں کوئی مجھے نقصان پہنچا دے کوئی جانی نقصان پہنچا دے میں ان کے گھر دوبارہ گیا تو ان کے والد صاحب آئے وہ بھی اچھا اور دروازہ بن کر لیا پھر میں دوبارہ ان کے گھر گیا تو یہ واپس درگے کہنے کا مقصد یہ میں نے کہا جو پیسے چاہیے تم لے لو اتکیس ہزار بھائیس ہزار کم سے کم دو چار مہینے تیار محبت سے گزار لو شوہر کو پیار دو ہم تو اس نے شریف لڑکے ہیں نیک لڑکے ہیں اچھا آپ گھر بسانا چاہ رہے ہیں توڑنا نہیں چاہیے چلیں اسی پر ہم بات کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر تھوڑا سا ایگو کا مسئلہ ہا رہا ہے جو لڑکی والے ہیں یا پھر تو وہ لڑکی چاہیے نہیں دیکھیں واپس آنا لیکن اس طرح بیٹی بھی ہے گھر کو توڑنا صحیح بات نہیں ہے اور سب سے زیادہ میں اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ گھر نہ ٹوٹے کیونکہ بچوں کی آگے پرورش کی ذمہ داری ہے اور مجھے یوں بھی لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ آپس میں کوئی کمیونکیشن گیپ بھی ہے کہ وہ اتنا عرصہ باہر رہ کے آئے ہیں اور پیچھے سے شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے بات چیت نہ ہو تو وہ آپس میں بن نہیں پا رہی ابھی سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس حوالے سے دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہرحال ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو اس کے گھر والے جو ہیں اس کو نہیں لوگ سکتے ہیں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے میاں بیوی کو آپس میں خود بات کر لیں اور معاملہ حل ہو جائے گا جب بہت سارے لوگ آس پاس میں بیچ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کامپلیکیشنز زیادہ ہو جاتی ہیں وہی چیز ہے کہ جو کمیونکیشن ہے جو صحیح جو بات آپس میں میاں بیوی کے خود سکتا ہے بیوی کوئی دل کی بات کرنا چاہ رہی ہو اور وہ نہ کر پا رہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر گھر والے کیونکہ بیوی اپنے دل کی کوئی بات کہتی ہے گھر میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو اس کو غلط غلط مشورے دینا ہے لوگ شروع کر دیکھیں اور سب سے زیادہ جو دیکھا کہ دوستوں میں سپیشلی لڑکیوں میں جو دوستیں آپس میں مشورہ دیتی ہو یہ دیتی ہے چھوڑ دو بہت آسان ہوتا ان کے لئے کہنا کہ چھوڑ دو لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پرابلمز آتے ہیں تو اس فقت تو کوئی دوست بھی نہیں ہوتا کہ اس کو حل کرنے کے لئے کون کر سکتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں تو وائزلی اکلمندی اسی بات کے ہے کہ انسان جو کچھ اپنے لئے خود سوچے بجائیے کہ دوسرے کے مشورے لینے سے تو انسان اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دونوں گھر والے جو ہیں وہ کچھ بیچ میں ایسے کر دیتے ہیں کہ اگر مشورہ ہو رہا ہے اگر لڑکی مشورہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو صحیح مشورے نہ مل رہے ہیں اسی طرح اگر لڑکا مشورے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی صحیح نہ مل رہا ہے تو سب کو ہٹا کے الگ سے بیٹھ کے دونوں اس کے اوپر بے شک ٹائم لگائیں اور سوچیں کہ پرابلمز کہاں ہیں اور پھر اس میں دونوں کی نیت یہ ہو کہ ہم ان کو حل کریں گے اور ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے ملکہ آتے ہیں کہ اس میں کمیونکیشن کی بات ہے کہ آپ ان سے بات چیت کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی بیوی سے بات کر سکیں کہ یہ سب سے ادھا امپورٹن چیز ہے کہ آپ پہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا ایک واقعہ ایسا ہو بھی چکا ہے کوئی جاننے والے تھے ان کا یہی تھا کہ میہ بیوی آپ اس میں بات نہیں کر رہے تھے جس کے اسے اتنی ناچاکی اتنی ڈسٹنس آ گیا کہ طلاق تک بات آ گئی لیکن پھر ان کو یہی مشفرہ دیا گیا بیوی کو بھی کہ آپ ڈریکٹ بات کرو جب اس نے ڈریکٹ بات کی تو اپنے دل کی باتی شوہر نے وہ کرنا شروع کر دی مجھے آپ نے بتایا تو ہوتا تو وہی والی بات ہے کہ اتنا جب گیپ آ جاتا ہے تو بہت سچویشنز بگڑ جاتی ہیں تو یہاں پر جو ہے سترال والوں کے بھی زمینداری کے بیچ پر انٹرفیس نہ کریں اگر اچھی بات کہہ سکتے ہیں بری بات نہ کریں اچھا ہم فلاہی اگر ہم بات کریں تو کسی کے لیے بھی بھلائی کے لیے سوسائٹی میں یہ بھی ایک تو ذمہ داری میں آتا ہے دوسرا یہ کہ یہ نیکی کا بھی کام ہے ہم ایک اور کالر ان سے بات کرنے کے بعد اسی ٹوپک کی طرف آئیں گے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی جی سلام پاکستان آجے کیسی ہیں سلام پاکستان سائم الہورز ہیں جی آپ کیسے ہیں ٹک ٹاک بلکل ٹک بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہیں ہاں ہمیں یہی سوچا رہی ہیں بلکل جی سوال کا جواب دوگے سوال کا جواب ہے سفیر اللہ آج کے ٹوپک یہاں تک ریسپونس بیلیٹی ہے ریسپونس بیلیٹی ہر انسان کے لیڈا لیڈا ہر فیلڈ میں لیڈا ہے تو اگر ہم تمام لوگ ہم سب اگر اپنی ریسپونس بیلیٹی پہتران لے کے ہماری کیا ذمہ داری ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور سب سے پہلے ہماری ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رسے کو اگر اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم اپنی ساری کی ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری اور ہم اگر اس کے عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے بات ساری اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچاننے ماوہ کی ذمہ داریاں ہمارے ساتھی رہیں پاکستان کر لیتے ہیں حالانکہ یہ باطل طریقے سے مال کھانے میں آ جاتا ہے اور یہ رشوت ہو جاتی ایک طرح سے دینا بھی دینا بھی اور لینا بھی بہت نون حدیث ہے لیکن ہم اتنے ایمیون ہو گئے ہیں کہ اب ان کی الفاظ کی ہمیں کچھ انٹینسٹی بھی کچھ نہیں لگتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے اور کیوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ ایک سوسائیٹی کو کرپٹ کر رہے ہیں اور پھر انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ایفیکٹ صرف اس کی اپنی ذات پر نہیں ہوتا سوریہ حسین میں آیت نمبر ٹول میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُوا مَا قَدَّمُوا آثَارَهُ کہ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج بھیج رہے ہیں اور ان کے آثار بھی تو آثار کیا ہیں یہ ایمپریشنز ہیں جو ایفیکٹس ہیں جو ہمارے کسی بھی عمل کے دوسرے کے اوپر ہو سکتے ہیں مثلا اب دیکھیں ایک شخص بس میں ٹرائول کر رہا ہے وہ کسی کوئی بوڑا ہے یا کوئی ہے اس کو اٹھ کے ا دیکھیں گے اور ان کو اچھا لگے گا وہ عمل کریں گے تو اس کا سارا عجر اور ثواب اسی کو ملے گا اسی طرح کہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا دیکھ کے جو عمل ہوگا تو وہ اس کے سب ایک ایمپریشن بن جائے گا نا اس کا تو اگر ایک شخص جو ہے وہ رشوت دے رہا ہے اور اس وقت اس کی گاڑی میں اس کے اپنے بچے بیٹھیں تو وہ بچے دیکھ کر کیا ایمپریشن لے رہے ہیں جو وہی چیز سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں اچھا ہمارے سے صوبیہ فاروقان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صوبیہ جی السلام پاکستان سلام پاکستان سلام پاکستان سلام پاکستان thank you so much آپ کا میسیج بھی آیا میں نے پڑھا جس پہ آپ نے ہمارے ٹوپک کی بھی تاریخ کی تھی thank you so much thank you نازیہ welcome نازیہ آپ کے قوشن ہمیں آمسو دینا چاہوں گی سبیل اللہ ہے اوکی ٹھیک ہے نازیہ میں آج کے ٹوپک جیسے ہمارے ٹوپک کی بھی اسی کو لیتے پہ پوچھوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ہمارے نواز کا رویہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ غلط ہو یا کچھ مدتا کہ 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 ہی نہ کچھ کوئی مشتے ہو رہی ہو اور اگر آپ وہ چیز اپنے ہسے ہسے کو ریالائیز کروائیں یا انہیں بتائیں بھی تو وہ جوہے اس چیز پہ ناراض ہو جائیں وہ کہیں کہ نہیں میں یہ چیز انہیں نہیں بولوں گا یا میں نہیں بول سکتا میں کروں گا بھی نہیں کیونکہ میرے نظرین وہ لوگ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز ہزمین کو کس طریقے سے ریالائز کرائی جائے اور ان کو کس طریقے سے بتائی جائے کہ نہیں دیکھیں وہ سامنے جو چیز ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ وہ غلط ہے کیونکہ اگر یہ چیز بتائی جاتی ہے تو ہزمین ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا غصہ اور ہوتے ہیں بلکل اگر انتہا ایگو کا مسئلہ آجاتا ہے اور یہ اپنا امپریشن بچوں کے سامنے وہ سمجھتے ہیں خراب ہو رہا ہے امپریشن نہیں بچوں کے سامنے میں اس چیز کو جسپس نہیں کرتے ہیں نہیں وہ شہر یہ سمجھتے ہیں کہ خراب ہو رہا ہے امپریشن میں کہہ دوں گا بچوں کو منع کروں گا تو بچے بچ سے ناراض ہو جائیں گے نہیں منع نہیں کرتے اگر وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے سے اگر ان لاؤز بھی اور سامنے سے بچوں کو غصہ کر رہے تھے تو وہ لوگوں کو غصہ کر رہے تھے اچھا اگر آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں یہی چیز اگر ہزبان کو بتائے جاتے ہیں یہ چیز ہوئی تھی تو کہتے ہیں میرے نظرے یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے اگر وہ لوگ بھی بول رہے ہیں تو کچھ غلط نہیں بولے اگر آپ بچوں کو بیش کٹھے میں تھڑے ہو کے سارے ہی لوگ ایک ساتھ مل کے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے اس سے بہت زدی ہو جاتے ہیں تو میرے بتائے ہزبان کو اس چیز کو کیسے ریالائز کروائے جائے کہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور ہماری بات اچھے دے گئے تو سن بھی لیں بچے یہ ضرور بتائی جائے چلی ٹھیک ہے اب بھی بتاتے ہیں سو بھی بڑا اچھا سوال آپ کا thank you so much for calling بہت بہت شکریہ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال بھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ بچوں کو واقعی سب کے بیچ میں اگر کچھ کہا جائے تو وہ اس سے ان کی personality پہ بہت negative effect ہوتا ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ الگ سے ان کو سمجھایا جائے لیکن اگر ایسا لوگ کر رہے ہیں اور ہزبن بھی کر رہے ہیں اور سوسترال والے بھی تو اس میں بجائے یہ کہ ہزبن سے کہنے کے سوسترال والوں سے direct ہی بات کر لی جائے کہ دیکھیں یہ چیز اور problem سامنے رکھیں کہ بچے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور اس کا effect کیا ہوتا ہے اس طرح وہ بڑے ہو کہ ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ جس میں پھر ہو سکتا ہے ان کو اپنا نقصان ہو تو اس لیے اگر اس وقت جب ہزبن کچھ کہہ رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت اگر بیچ میں interference نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے اس moment پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر direct بات کریں گے تو سمجھنے والے وہ سمجھ بھی جاتے ہیں اگر صحیح طرح سے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک غصہ آ جاتا ہے اگریشن آ جاتا ہے جو ہم دوسروں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ چیز بھی ساتھ transfer ہو جاتی ہے کیونکہ ہر انسان کی اندر سے raise نکلتی ہے positive raise بھی اور not negative بھی تو اندر کی جو feeling ہوگی اس کے مطابق آپ کی raise نکلیں گی اگر آپ ایک neutral way میں بات کریں گے اچھی feeling کے ساتھ بات کریں گے دوسرا بھی اس کو اسی طرح سے لے کر لیکن اگر اندر سے آپ کی feeling کچھ اور ہوگی اور آپ بات کریں گے تو وہ پھر بات کیا ہوگی کہ وہ بھی defenses کے اوپر آ جائیں گے پھر بات پڑ جاتی ہے ٹھیک اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پر آتی ہے کہ بچوں کے سامنے میں خیال میں discuss نہ کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے سمجھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں پھر بہت اچھی بات ہے بلکل بچوں کے سامنے بھی یہ چیز بات discuss کرنی چاہیے اور خاص طور پر in-laws کی یا بڑوں کی کوئی بات یا کوئی غیبت یا ایسی چیز نہیں بچوں کے سامنے discuss کرنی چاہیے کیونکہ وہ پھر اس کو اسی طرح negative لی لیتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشر میں بہت سارے problems ہو رہے ہیں کہ آپس میں بن نہیں رہی اور بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور problems ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی آنے کے ضرورت ہے اچھا ہم again traffic کی ذمہ داریاں اگر continue کرنا ہے جی جی ہاں جی تو اس میں یہ تھا کہ جیسے میرے خیال سے ہم cover تو کری چکے ہیں تو طبعہ ہمیں اخلاقی ذمہ داریوں پر آ جاتے ہیں جی جی اخلاقی ذمہ داریاں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں اسلام جو ہے جہاں احکامات دیتا ہے وہاں پر عجر بھی بتاتا ہے اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری ادا کر رہا ہے وہ اپنے جاب کر رہا ہے اپنے آرز پورے کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی عجر اور ثواب ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کہا جائے تو وہ فراغی سے اس بات کو مان لے اور تو وہ دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے مثلاً اگر ایک شخص کہیں کیشئر ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے اب وہ جاب کر رہا ہے اس کی اس کو پے مل رہی ہے لیکن وہ اپنا کام جو ہے وہ ہنڈرڈ پیسنٹ ریسپونسیبیلٹی سے ادا کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو عجر اور ثواب ہے لیکن اگر وہ کمی کرتا ہے پیسے کا ہیر پھیر کرتا ہے تو پھر کیا ہے یہ خیانت میں شمار ہو جاتی ہے یہ چیز تو اس کے اوپر پکڑ بھی ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ ریسپونسیبیلٹیز میں جیسے استادوں کی ریسپونسیبیلٹی جو بہت اہم چیز ہے کیونکہ ایک استاد جو ہے وہ مربی ہوتا ہے وہ کیریکٹر بیلڈنگ کا کام کرتا ہے تو اگر اسی طرح ایک ٹیچر کی کلاس میں دس بچے ہیں بیس بچے ہیں تو ان سب کے ریسپونسیبیلٹی ایک ایک کی اس کے اوپر ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ان کی کردار سازی کرے پھر اس کے ساتھ اگر وہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں ویک ہیں تو ٹیچرز کیا کرتی ہیں ٹیچر پیرنٹ میٹنگ میں بلا کے صرف بلیم کر دیا بچہ یہ نہیں کرا یہ نہیں کرا اس کا حل تو آپ دیکھیں آپ اس کے پاس ون ٹو ون بیس کے اوپر آپ اس سے بات کریں اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اب آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارے پاس بلڈنگز نہیں تھی بچے جو ہیں وہ درخت کے نیچے پڑھتے تھے لیکن کتنے استاد بہت بہترین تھے آج بلڈنگز بہت بن گئی ہیں لیکن ہمارے پاس اچھے استاد نہیں ہیں تو بچے بنک کر رہے ہیں کلاسز نہیں آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے نہ پیرنٹس کو پتا ہے نہ ٹیچرز کو پتا ہے لیکن کچھ ادارے آج بھی ایسے ہیں جو اس چیز کو کرتے ہیں اس طرح سے کام اسی میں ایک الہدہ انٹرنیشنل ہے جو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے لڑکیوں کو اور خواتین کو تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک بریج کا کام کر رہا ہے مدرسہ سسٹم ہاں جی مدرسہ سسٹم اور جو مارڈن ایڈوکیشن کو جو بریج ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر بچیاں نہیں آتی ٹائم پہ تو فورن سکول وہاں سے انسٹیٹیوٹ سے کوال آ جاتی ہے کیا آپ کی بچی نہیں پہنچی کیا وجہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کردار سازی کا کام جو شروع ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں آپ سب کچھ علم بھی ہوگا کہ پاکستان کون سے یئر میں بنایا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں اسی طرح آپ دیکھیں کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ رول پے کرتی آگے کامیادی کے لیے اور اسرائیل جو ہے وہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں آزاد ہوا تھا اور یہ دو نیشنز ایسی ہیں کہ جو نظریہ کے بنیاد کے اوپر انٹرپینڈنس جنہوں نے حاصل کی لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں اسرائیل جب ایس ای سٹیٹ جب یہ بنا تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایٹین یئرز تک ان لوگوں نے ہیبرو یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دن رات کام کیا اور ایک بھی چھٹی نہیں کی سنڈیز بھی آف نہیں کیے تو آج آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ اپنی چیز کو ذمہ داری کو اپنی ملک کی ترقی کے لیے بھی ہمارے پر بہت ساری ذمہ دار ہوگی ہے ٹاپک بہت لیندی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے تو آج جتنا بھی لوگوں نے جانا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو ہوفیل اس کو اچھے طریقے سے نمائیں گے تائیں کی سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھی اگلے سیکمنٹ کی طرف چلتے ہیں ابھی مائے ساتھی رہے سلام پاکستان خوش آمدی سلام پاکستان میں اور ناظرین اب میں آپ کو پہلے تو سوال دوبارہ سے بتا دوں اور سوال جو ہے وہ گولڈن پرل کا بڑا آسان ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ فالو نہ کیا کریں کہ ایک نے جو جواب بھی آپ سب جواب دینا شروع کر دیں جب آپ خود سوچیں کہ جواب کیا ہے جواب کیا صحیح ہے کومیڈین اور فلم ادھکار لہری کا اصل نام کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے اور یہ گولڈن پرل کا سوال ہے جب ہی سوال کا جواب دے گا اس کو دیفنیٹلی نام ضرور ملے گا آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں SMS کا طریقہ سین پر آتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے SP space دیں گے اپنا نام میسج آپ نے اپنے دل کی بات جو بھی کرنی ہے وہ بھی کیجئے گا آپ ایک حوالے سے بھی بات کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنا ہمیں کو بھی سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور بھیجیں گے 2471 پر اور اب وہ ہمارا گیس کارنر ہے نیچرلی آپ کی ملاقات کروائیں گے آج بھی ماہ ساتھ ایک ایسی ہی گیس موجود ہیں جنہوں نے ما شاہ اللہ بہت اچھا کام کیا بڑا ان سے سیکھنے کو ملتا ہے ان کی پرسنیلٹی اپنی اتنی اچھی ہے کہ I think صرف ایسے ہی سیکھنے کو نہیں ملے گا جو ان کے ساتھ سیت پر ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ دوست ہیں یا آج جو آپ ہمارے دوست ہیں ہم آج ساتھ باتشیت کریں گے ان سے آپ بہت کچھ جان سکیں گے ان کی لائف کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بہت کچھ جانیں گے کیونکہ انسان سیکھتا اسی سے ہے جو خود اچھا بن کر سامنے آسکے کہتے ہیں کہ ایک رول موڈل بن کر سامنے آسکے ہمارے ساتھ آج ہماری بہت ہی پیاری سی اداکارہ بہت ہی اچھا نام ہے ان کا پرمین اکبر صاحبہ موجودہ اسلام علیکم کیسے ہیں بہت اچھا لگا بہت ہی اچھا محسوس ہوا کہ آپ ہمارے شوق میں آئے ہیں بہت شکریہ آپ نے یاد کیا دیر سے کیا مگر کیا لیکن میں نے نمبر نہیں کوئی دے رہا تھا یہاں پر ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نمبر مانگتے ہیں پہلے تو آپ کو بہت ساری باتیں اچھا جی صحیح ہے اس کے بعد نمبر دینے وہ بہت ٹائم لگاتے ہیں درس میسیجز کریں تب جا کے تفاق سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا کہ کوئی نمبر نہیں بیتا ہے یہ بہت بڑا علمیہ خیر لیکن یہ کہ آپ سے ملاقات ہوئی دوبارہ اچھا لگا اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ کام آپ کا ایک تو برسٹال رول آپ کو ملتے ہی آپ کے بارے تھے یہ گوڈ لک ہے ہاں میری گوڈ لک ہے اور میری ایفرٹ ہوتی ہے اس کیریکٹر کو جو ڈیریکٹر چاہتے ہیں کہ میں اس کو اگر وہ مجھے چوز کرتے ہیں اس کیریکٹر کے لئے تو ظاہر ہے ان کی کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ میں شاید اچھا کر لوں تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اگر چاہتے ہیں تو میں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی ایفرٹ کروں اور اس کیریکٹر کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکوڈ کریکٹر ملے اس کو پورا پہلے ریٹ کیا میری کوشش یہ ہوتی ہے لیکن انفرشنٹلی اب یہ ریٹ رہی نہیں ہے اچھا کہ اس کو پورا پڑھیں کہ سکرپٹ آپ کو پہلے بھیجوائے جائے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ سکرپٹ بھیج دی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جتنے کیریکٹرز آرہے ہیں لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جی بات ہو گئی وہ سکرپٹ کے انتظار میں آپ بیٹھے رہتے ہیں جب تک آپ کی ڈیٹ آ جاتی ہے شور کی اور جب سیٹ پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں سے یہ سین کر لی جائے یہ یوں ہے یہ یوں اب اس میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مطلب کہ کیا کرنا کیا ہے کس طرح کرنا ہے وہ بس آپ کو پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہیں کر لیتے ہیں کیا کریں اب جب مزا نہیں آتا کہ جب انسان سوچتا ہے نہیں وہ تو بہت کام بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کئی دفعہ آپ نے سکرپٹ کو ریٹ کر لیتے ہیں آپ اپنا ایک کیریکٹر بنا لیتے ہیں کوئی ٹونل کیریکٹر ہوتا ہے اس کو آپ ٹون دے دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اگر سکرپٹ آپ کے ہاتھ میں ہو اب سکرپٹ ہی آپ کو نہیں معلوم آپ کو ایک فون پہ خاکہ سا بتا دیتے ہیں کیا کریں کیا سٹوری ہے پتہ چلے آپ کو ایسا سین ڈال دے اس میں کہ جو مجھے میرے میرے سسائیٹی میں مجھے ہانا مجھے جو ہے اپریشیٹ کیا جائے تو میں نے کام مجھے تو نہیں اچھا لگے گا تو یہ چیز بہت جو ہے نا آپ کو سنسٹر پڑا جائے ہیں یہ تو اب بڑے یوسٹو ہو گئے ہیں ہم بھی اور ہمارے ساتھ کے جو ایکٹر ہیں وہ بھی بڑے یوسٹو ہو گئے اس چیز کے جی فون پہ بتا دیتے ہیں یہ 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 ہے پھر ہم بھی کہتے ہیں اچھا جی جب ایسے ہی ہے تو پھر ہم بھی ایسے ہی سہی کہلو بھائی اچھا بیسے کون سا کریکٹر بہت اچھا رہا آپ تک دیکھیں کیریکٹر سارے ہی جتنے کیے ہیں اب تک اس میں بعض چیزوں کو میں خود بہت بیٹھ کے تنقید کرتی ہوں ان پہ کہ یہ اچھا نہیں تھا خود بھی مطبع مزانی آیا مزانی آیا اور اچھا میں نے ایک کیریکٹر کیا تھا ایک بنگولی ماسی کا وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا آئیشتی اچھا سپالے میں ضرور پوچھوں گی اس پر کس طرح سے ایکسنٹ بنایا ہے کس طرح سے اپنے چینج لے کر آئے لیکن مجھے سمجھے مجھے جاوید پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم نازیہ کیا بلکل ٹھیک 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو پہچانے لگیں آپ کیوں نہیں بھئی آپ کا پوز ماشاء اللہ آنے لگے ہیں تو میں نے پہچاننا بھی ہے بلکل اسی لئے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہماری لبلی ہوسٹ کیسی ہیں کل چھتی کیسے گزاری کیا کیا بس ویکنڈ کا میرا کام کاج بھی گزر جاتا ہے یا سنڈے میرا یوزری گھر پر ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے گھر پر رہ کر اب ساری چیزیں پوری ہفتے کی اس کو صحیح کرنا اچھا سب سے پہلے تو جواب دوں گی لہری کا جو اصل نام سا صفیر اللہ تھا ٹھیک ہے اور سفٹیز سفٹیز میں جب انہوں نے اپنا فلمی کیریر شروع کیا پھر انہوں نے لہری کے نام سے پچھانے لگے تھے ٹھیک ہے سبتہ سوال پر بیر اکبر صاحبہ موجود ان سے بات کریں گے اس سوال اچھا سا انہیں ہم بس السلام علیکم کہوں گی بہت بہت کیسے آپ السلام علیکم میں الحمدللہ ٹھیک بلکل ہلو ہلو جی والیکم السلام بلکل ٹھیک والیکم السلام کیسے مزاری جناب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آپ خیریت سے ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی آپ کو یہ دیکھ کے اور آپ کا کام تو سبحان اللہ رہا لیکن آپ غائب کہاں ہیں ہم آپ کو دیشنا کرتے ہیں سکرین بہت محبت آپ کی کیا کہہ رہی میں غائب نہیں ہوں میں یہی ہوں ایکچولی ہوتا یہ کہ ڈرامے ایک ساتھ سب چل جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نہیں ایک چل رہا ہے ٹی وی ون پہ بھینک کے نام سے لیکن وہ ہوتا ہے یہ کہ لمبی وہ چل جاتی ہے یہاں پر اصل میں مسئلہ ہی آگیا کہ جب تک آپ ایک ساتھ چار ڈراموں میں نہ نظر آو تو کہتے ہیں چی خائب ہیں تاریخہ یہی ہوتا ہے پہلے آپ نے کام کیا شادی میں چھوڑ دیا اس کے بعد پر دوبارہ کیوں مطلب شادی کر لی اب ایک وقت میں ایک ہی ذمہ داری آدمی ذمہ داری کی اب آپ کا ٹاپک یہی تھا ذمہ داری تو ایک ذمہ داری آدمی ایک ہی چیز کو جاتے ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں شادی ہو گئی گھر بار شوہر بچے سارا کچھ بچوں کی پربرش میں ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے ماں کا ہی کردار ہوتا ہے ماں کا ہی کردار ہوتا ہے شوہروں کا کوئی کردار کوئی کردار نہیں ہوتا کیسے مطلب بہت کم باپ میں نے دیکھیں جو بہت کیرنگ ہوتے بچوں کی کیر کرتے لیکن موسیلی ماں کی گود جو ہے وہ تربیتگاہ ہوتی ہے پہلی پہلا سیکھوٹ بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آدمی کو بھی چاہیے کہ مطلب وہ ساتھ لیکن لیکن آدمی بچوں کا وہ کم رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ مرد کو کام کاج کمانا اور عورت کو گھرداری اولاد اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے مینجمنٹ وہ کرنا ضروری ہے سب سے آپ دیکھیں نا آپ کسی بھی شعبے میں جہاں خواتین ہوتی ہیں وہاں مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ قدرت کی طرف سے ایک خواتین کے لیے عورت کے لیے اس مینجمنٹ اس کی رچہ بساوا ہے قدرتی طور تو اسی وجہ سے ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کے لیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر بچے خراب ہو جائیں تو مہ تم نے نہیں کی تربیت تم نے سسرال والے کہتے ہیں تم نے تربیت نہیں کی تم صحیح نہیں تھی اور جہاں بچے اچھے پیدا ہو گئے کہتے ہیں بھائی یہ تو خاندان ہمارے ہے ہماری اولاد ہے ہمارا خود ہے مہ کی کوئی ذہنہ داری جو وہ سامنے نہیں آتی ہے وہ اپنے اوپر سارا کرداری لیتے ہیں بس یہ ہوتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ماں کا بہت کردار ہے اولاد کی پرورش میں اس کی پرسنیلیٹی کو بلٹ اپ کرنے میں ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اچھا آپ آلیڈی شو بز بنتے شادی سے پہلے کھانا آنا پکانا آتا تھا میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں آؤ کبھی کبھی آئیے کبھی آئیے کبھی سب 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 جو آپ کہیں آپ یہ سمجھتے کہ ایک عورت کے لیے بڑا ضروری ہے سپیشلی شادی کے بات عورت شادی سے بات کیا شادی کے پہلے ماں باپ کو اچھا کھانا کھلانا صرف شوہر کو کھلانا یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہاں پہ ساری زمین آریاں شوہر کے لیے تربیت تو آپ کی گھر سے ہوتی ہے آپ کی والدہ اگر آپ کو تربیت دیں گی تو یہ سوچ کے دیں گی کہ اس نے آگے گھر جانا ہے اور آگے آپ کے نصیب کسی نے نہیں دیکھا ضروری نہیں آپ کے نصیب میں کوکس لکھے ہوئے ہوں اور آپ کی شوہر بہت امیر کبیر ہو یہی کردار ہوتا ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو بیٹا کسی کی بچی کو گھر لے کے آئے گا تو اس کو کس طرح ڈیل کرے گا یہ اس ماں کی تربیت بتائے گی آپ کی بیٹی کہیں جائے گی وہ وہاں کیا اس کا رول پلے کرنا ہے اس کو یا کس طرح اس کو زندگی گزارنی ہے وہ ماں ہی اس کو بتائے گی تو ماں جب تک اولاد کو بچیوں کو بچوں کو نہیں سکھائے گی تو آپ کہاں سکھانا پکانا سکھیں گی گرداری کہاں سے سکھیں گی جب تک آپ کو یہ ٹریننگ یہی بات ہے اگر وہی ماں کی طرح آپ کی ٹریننگ ہوگی تو آپ جس طرح اپنے گھر میں ہیں اسی طرح آپ سسرال میں بھی ہوں گی آپ کی ٹریننگ گھر میں نہیں ہوگی تو سسرال میں ملکل لگی کیونکہ ماں کو آپ زیادہ اپریشیٹ یا آپ پریوریٹی دیں گی بنیس وقت ساس کے تو اگر ماں آپ کو یہ کہے گی کہ نہیں جی وہ بھی ماں ہے تو پھر آپ کی تربیت میں وہی بات آگئی کہ ماں ہی کی تربیت ہوگی بلکل کہ وہ بچہ بھی یہی سوچے گا کہ ماں نے مجھے ایک بات سمجھائی یہ سمجھائی آپ کو سکھائیں گی گرداری سکھائیں گی تو آپ اگلے گھر گرداری کریں گے بلکل جی مائی صدر امدین امدین سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والکل اسلام بلکل ٹھیکا امدین آپ سوال کا جواب دوگے گرداری پرل کا سوال ہے ریزا پیلا اچھا جی اور ناجیا میں آپ کی جو آئیں جیسے سے بات کروں پرمین بچائے بلکل بات کی سلام علیکم کیسی آپ میں بہت پیاری ہاں وہ تو ہے لیکن آپ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اچھے زیادہ رونے والے رول کیوں کرتی کومیڈی کیوں نہیں کرتی زیادہ میں کہاں رونے والے رول کرتی حالکہ آپ کے دیکھیں کومیڈی رول کریں گے تو اچھا لگے گا اچھا لگتا ہے ویسے آپ نے کیا تو ہے میں ایکچلی تھوڑا سا کومیڈی سے تھوڑا سا کتراتی ہوں اس کی وجہ یہ شاید میں اس میں اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتی اور پھر ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کومیڈی میں آپ چلے گئے تو آپ کومیڈین ہو گئے پھر آپ کو کوئی سیریس کریکٹرز میں لیتا نہیں لیتا نہیں پھر آپ ویورز جو ہوتے وہ accept نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ڈراما ہے ہاں نہیں تھوڑا بہت کرنا چاہیے ہاں تھوڑا بہت لائکلی تو کرتی ہوں میں نے کیا امرین آپ نے بھی کہا ہے تھوڑا پوچھتے اس باری میں چینج لے کے لانا چاہیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ بی چینج لانا چاہیں گے ایک آتھ کریکٹرز میں نے کیا ہے میں نے کومیڈی لائٹ کومیڈی جو ہے میں چیزوں میں نہیں جاتے میں نے تجھ پر قربان کیا وہ بھی میرا بڑا لائٹ کومیڈی سا تھا ازما گلانی کے ساتھ میری بڑی گوڈ لگ تھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور میں نے یہ زندگی ہے کیا تھا اس میں بھی ہلکا پھلکا سوئی اس سے گیز مینے کی میں کافی سارے موڑا تھے ہر ایک کے پر برا وقت آیا برا وقت آیا تا تو وہ کر لیا وہ بھی کومیڈی تھا بہت پریشید بھی ہوا تھا پھر سنگل پلی اید کے میں نے اکات کیا جس میں مرگ بنی تھی جنجھوٹی اید کا ایک پلی تھا اس میں بھی کومیڈی تھا لائی جب آپ چینج کریکٹر کر کرکر تو اکسر لوگ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ ہی ہے کریکٹر یا نہیں ہے یہاں پر لوگ کو انکریڈٹ پڑھنے کی عادت نہیں ہے یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ ساتھ بڑا سینما بھی جائیں گے بھا بھی انکریڈٹ پڑے بغیر اٹھ چلے جائیں گے بھاگو بے فلم ختم ہو گئی بس وہ انٹرٹین ہو گئے لیکن میرا خیال ہے اب اتنے فیملیر شکلیں ہو گئی ہیں انکو انکو انکریڈٹ دیکھنے ضرورت کئی نئے چہرے آیا آنس لی نئے چہروں کے بات یہ ہے کہ نئے چہروں کو بہت بہنت کی ضرورت ہے ان کو اپنی شناخت بنانے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے لیے ان کا ایٹیٹیو ان کا کام یہ سب چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں بس ڈراموں میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوپر سٹار بن گئے ایک تمہیں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ای کیٹیگری بی کیٹیگری کس نے کیٹیگریز کیا ہے بھئی خود ہی کرتے ہیں بھئی آپ کو علیف سے بے آتی نہیں ہے تو آپ اگر چار ڈراموں میں کھٹے آگئے تو آپ ایک کلاس ایکٹر ہوگے کہاں سے آم سے اگر پوچھا جائے پتہ آم بھئی آپ سے وہ میں نے دیکھا ہے وہ پوچھتے آپ راموں میں آتی ہیں آپ کو نام کیا ہے اب جب آپ کا نام ہی کسی کو نہیں بتا تو آپ نے کیا کام کیا ہے بھئی یہاں پہ بڑی tragedy ہو جاتی مجھے ایک اور caller ہے hello اسلام علیکم hello musical سکتے ہاں musical سی کال دی ہے موسیق میں جواب دے رہی تھی کچھ لیکن مجھے میوزک کی لینگویج آتی نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ دوبارہ سے کال کر لی جی گا مجھے لگ رہ جل گی خود بھی بھی بڑی اچھی بات بولی ہے یہاں پر بھائی آپ کو بتاؤ کہ اتنا یہاں پر چینج لوگوں نے اس وقت لانے کی لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں دیکھئے ٹی وی میں معذرت کے ساتھ میں خود کام کرتی ہوں میرا بھی بٹر این بریڈ ہے لیکن مجھے کچھ چیزوں سے اختلاف ہے ڈراما جو ہے ڈراما اب بہت خراب ہو گیا جو کام میاری نہ ہو اور آپ کہیں کہ یہ ڈراما جو ہے اس کی ویورشپ بہت ہے اس کا جو بیک آلہ کہیں لگا ہے ریٹنگ کا ریٹنگ بہت زیادہ ہے آپ میار سے گریوی چیزوں کی کی سے ریٹنگ آپ کہتے بڑھ گئے پھر آپ اپنے معاشرے کو خراب کر رہے دیکھیں میڈیا بہت سٹرونگ چیز ہے اور ٹیلی ویشن جو ہے وہ آپ کے گھر کا میمبر ہے آپ کا فیملی میمبر ہے اب ایسے ڈرامی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے سے لوگوں کو شاید پسند بھی ہو لیکن لوگوں کے پسند کو آپ پسند آپ بناتے ہیں آپ فرنڈ سیٹر ہیں ٹھیک آپ اگر ان کو ایسی چیزیں دکھا رہے جس میں بلگیاریٹی ہے جس میں ایک اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں اخلاق سے گری ہوئی سین ہے لائنگویج اخلاق یہ ٹی وی کا میار نہیں یہ بلکل ٹی وی کا میار نہیں دیکھیں آپ کی فلمیں ختم ہو گئی کیوں ختم ہوئی یہ اس وجہ سے شروع کیا فلمیں دیکھ لیں سبیہ خانم سنتوش درپن شمی مارا کافی ٹائم تک ہماری فلمیں ندیم سار شب نم یہ بڑی اچھی فلمیں ہم دیکھتے تھے سینما میں جا کے لیکن اس کے بعد کیا ہوا فلموں کا ایک زوال شروع ہو گیا کیونکہ فلمیں ولگر ہو گئی وہ ولگر بھی ایک بےہودہ فلم ہٹ ہو گئی اس کے بعد تھیٹر پہ آ جائیے بہت اچھا تھیٹر ہوتا تھا بہت اچھا تھیٹر تھیٹر کا بیڑا غرق ہو گیا اب کوشش وہی کر رہے ہیں اچھی چیز دیکھ ہم آئی کالر ان سے بھی پوچھتے کہ اسلام علیکم جی ریحانہ کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں خیریت سے اللہ کا شکریہ آپ کی آواز صحیح ہو گئی اللہ کا شکریہ آپ ریز بھی لگ ریز لگ لگ شکریہ فوزیا کا یہ جوڑا آج آج ہم ڈرامو کی بات کر رہے ہیں بتائیں کیسے ڈرامے اچھے لگتے آپ کو مجھے مطلب ایک ڈرامے میں کوئی سٹوری اچھے لگتے اور آپ کی تو مہمان آپ نے بلائے بہت ہی میری فیوریٹ نے پڑھ میری صاحبہ بہت 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 شکریہ یہ بات تو ہے بہت زبادست ورسیٹائل ایکٹرس آج کل بھی چل رہا ہے کاری راما اس میں بہت ہی اچھے بہت 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 آفیس میں بہت ہوتی ہاں وہ بہت 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 شکریہ اور اپرد شکریہ جس میں بہت جاتے بہت 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 پاکستانی رامے دیکھتی ہیں دیکھتے ہیں بڑے خورت سے دیکھا کریں اچھی بات ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پاکستانی رامے ضرور دیکھیں اور اگر کوئی تنقید کی بات ہوتے تنقید بھی کیا کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر چیز میں آپ اس کو فیور میں دیتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ میار سے گری گری کام کریں تاکہ آپ یہ سوچیں کہ جی میں اپریشیٹ ہوں گا مجھے دوسرا کام ملے گا نہیں یہ چیزیں بڑی وقتی ہوتی ہیں یوں آتی ہیں شہرت ملنا بہت آسان ہو گیا لیکن شہرت کو سنبھال بہت مشکل ہو ہم بریک لیں گے بریک آپ ملیں گے سلام پاکستان خوش آمدی سلام پاکستان میں اور آج عمای ساتھ پر وی نفر صاحب موجود ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو گورنر پر سوال بتا دیتی ایک دفع پھر کومیل اور فلم یادکار لہری کا اصل نام کیا ہے آپ نے بتانا ہے آپ ہمیں ایسیمیس بھی کر سکتے ہیں شوگ حوالے سے بھی ایسیمیس کیجئے اور ساتھ میں نام ضرور لکھا کریں تاکہ میں نام لگا رہے جو ایک جگہ کے نام سے ٹھیک ہے وہاں کے لوگوں نے بڑا پروٹسٹ کیے کیوں بھائی ہم ایسے تو نہیں ہیں مطلب آپ ان کو اتنا گھٹیا کیوں دکھا رہے ہیں وہ لوگ باقاعدہ انہوں نے شور مچائے شور مچائے پروٹسٹ کیے مطلب ہماری لڑکیاں اس طرح تھوڑی ہیں جس طرح آپ دکھا رہے ہیں تو اب یہ تماشا بناتے ہیں علاقے واسطے ابھی تو ایک علاقے کی بات آئی ہے اسی طرح چلتا رہا تو سارے علاقوں پہ آئے گا اور اس طرح جو گندگی اور پھیلگی ابھی سے پروٹسٹ کر لیں اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ آپ ڈائلوگ بول رہا ہے اور وہاں بیپ بچتی ہے اور آپ کی لپسنگ سے پتا چلتا ہے کیا بولا ہے لڑکیوں نے یا کیا بولا ہے لڑکوں نے تو سو اب کہاں جا رہے ہیں علاقے واسطے کچھ رحم کریں کومیڈی اور مزار تو راکر کو پتا نہیں چلتا اور کیا لکھ رہے ہیں نہیں چینلی کیوں ہوا وہ نہیں سنسر کرتا اسے میں تو یہ پوچھتی ہوں انہوں نے اجازت کہتے آپ نے کیوں اجازت دیئے آپ مطلب معاشرے کو بجائے اس وقت ہمارے معاشرے کو اس وقت بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ ان کو ایجوکیشن تو چھوڑیں دفع کریں آپ تو ان کو بہت پستی ہوں اچھی زبان استعمال کریں اچھی لینگویج استعمال کریں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے نادیا بچے تکر آکے ہمارے ساتھ مسائل مسیس شاہد مسیس شاہد کیسی آپ آپeras بجالر سری ہوگیا تھوڑا بہتر ہی پھلاے سواکر انشاءاللہ ہو جائے گا و ہے ہم modeling اسلام کے آئے مرزا بھی لگتا تھا آپ پتہ نہیں مرزا کیا نہیں مجھے جواب بھی نہیں پتا آپ پر بھی ربوئی صاحبہ سے بات کیجئے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسی ہاں؟ میں بہت اچھی آپ کیسی؟ اللہ کا شکر اسنی چیہاں بات پر رہی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں آپ کے علاقے کی بات بتا رہی ہیں واقعی صحیح بات ہے کہ ہمیں ایک علاقے کو نہیں کرنا چاہیے نہیں ملتا اور اس نے گندی لائنگی بھی بولے جا رہی ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کیا سکھ رہی ہے دیکھیں یہی بات میں کر رہی تھی اس نے گندی لائنگی سے بڑے بڑے چینل ہے میں کہتے ہیں کہ ان کو دکھانا چاہیے یہ بھی دکھانا چاہیے یہ بھی ہمارے ملک میں اس طرح کے لوگ ہیں ایک حصہ ہے مگر اس نے اتنا نہیں کرنے جائے بچوں کے زبانوں پر آگی چلتے اور چلتے گندے الفاظ بولے لگے ہٹ جاؤں تپ رہی ہے ہٹ رہی ہے کیونکہ مجید سے لگتا ہے بہت 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 اور آپ کے بارے سے آپ اتنی اچھی ایکٹر ہیں اللہ آپ کو سیر دن لگے ہیں آپ جو روڑ کرتی ہیں اس میں آپ آپ لگتی نہیں لگتی آپ مار کا کردارتہ کر رہی ہے تو آپ بلکل ویسی مار لگ رہی ہے اتنا چاہتا ہے اور ایک آپ کے جیو بے ڈراما جو جو جویلیو کا سبرا تھا مجھے اس سے تھوڑا تو ہے کہ آپ کے ساتھ آپ خالہ بھی بھی اس میں ساتھ بھی بنی مگر وہ لاک مارنا وہ گندھے بلفاز سالہ وہ ہمارے دیکھیں کچھ بھی ہم ساتھ نہیں ہونے چاہیے میں یہی بولوں کہ نہیں ہونے چاہیے آپ لینگویج خراب کر رہے ہیں پھر اب تو نوبت گالیوں تک آگئی اب بھی بچتی ہے یقین میں نے تو کچھ خیال آئے تو وہ کارٹ دیتے ہیں ورنہ تو یعنی کہ آنیل تو اگر دراما ایسا ہو رہا ہوتا بھی تو ساتھ ساتھ سب کی گھروں میں یہ آوازیں جاری ہوتی ہیں اور یہ گالیاں جاری ہوتی ہیں بلکک 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 آپ بہت اچھا رول کرتے ہیں اچھا آپ اپنے درامے سے دیکھیں گی میں تو دائی سال تیو سال ہو گئے نکلے میں شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا یہی بات ہے کہ تہزیب سکھانا تیلیویجن کا کم زمداریاں جو آتی ہیں زمداریاں دیکھیں اب کیا ہی ہم لو زمداری بھی بات کر رہے ہیں ہاں وہی بات ہے تیلیویجن کی بہت زمداری میڈیا کی بہت زمداری ہے آپ دیکھیں اب تو جو ٹاک شوز آتے ہیں اس میں کس قدر بتتمیزی ہو رہی ہوتی ہے آپ یقیناً دیکھتی ہوں گی مطلب میڈیا کو کیا ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں مطلب کوئی مادر پدر آزار ڈراموں میں یہی حال ہے آپ کی ٹاک شوز میں یہی حال ہے میار کہاں چلا گیا بھئی اچھا ایک لینگویج کا بڑا ایک ہوتا تھا پہلے کہ آپ نے لینگویج ایک مقصود سے استعمال کرنی ہے اچھا جو بھی پی ٹی وی کے دور سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بہت سکھا ہے پی ٹی وی کا کوئی کمپیرزن کمپیرزن ہی نہیں ہے بلکل نہیں کیونکہ ایک رولز ان ریگولیشنز سے وہاں پڑ ارے ہاتھ پکڑنا منا تھا ہیرو ہیرو ان کو چھو نہیں سکتے اب تو حق کر لیتے اب آگے آگے دیکھیں اور مزید کتنے ہم آگے جاتے ہیں مطلب ڈراموں میں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں اتنا اتنا کلوز اتنا عجیب سی لینگویج اور میں نہیں سمجھتی مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا پرسنلی میرے خواہ میں جو دیکھنے والے ماری بہت سے ایسی خواتین بھی ہیں جو بہت سارے ایسے سینز ہوتے ہیں جو مطلب اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہم نے آنے ابھی ڈسکس کیا جو ان کو نہیں اچھا رہا تو کہتے ہیں کہ ایسی ایسے مطلب کلوز ننز دکھا دیتے ہیں کپڑے لڑکیوں کے نہیں دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ آپ نے بھی کیوں کہا کہ میں دراما چھوڑ دیا اس کی کچھ وجوہات ہوگی پھر آپ نے بھی یہ بھی کہا کہ جی سکرپٹ مجھے پورا دکھائیں کہ کہیں بیچ میں کچھ ایسا نہ آجائے جو میں آپ منع کریں یہ کپڑے نہیں پہنیں گے یا آپ منع کریں یہ جملے میں نہیں بولوں گی یا منع کریں یہ مجھ سے نی ہوگا آپ کیوں اگری ہو جاتے ہیں وہینا چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ اگری نہیں ہوتے آگے سے تو یہی بات ہے آپ اتنے ایزی ہو جائیں گے کہ آپ کو جو کپڑے وہ کہیں گے آپ پہن لیں گے جو جملہ آپ کو بولنا ہوگا آپ بول دیں گے تو بہت شکایت نہ کریں اس میں ہمارے ایکٹرز کا بھی خصور ہے اسلام علیکم بکو ٹک 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 آپ کیسے ہو میں بل بل دیگا آپ آپ کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے یہ فاؤزیا کی کریشن ہے اور آپ بتایا آپ سوال کا جواب دوگے ہاں سفیر اللہ سفیر اللہ اور آپ پرمینگوہ صاحب سے بات کروگے ہاں جو 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 اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں بہت پیاری اچھا امینہ سے پوچھیں کہ آپ کو درامے انڈسٹری میں آنے کیا کیا انسپائر کیا کسی نے نہیں کسی نے نہیں کسی نے نہیں آپ کو ایسی دل ہو گیا چلے ٹھیک پوچھیں thank you so much thank you so much for calling کچھ ایسی چیز ہوئی یہ انسان بچپر میں سوچتا ہے کہ میں نے بننا کچھ اور ہے انسان کچھ اور بن جاتا ہے آپ نے ایکٹریس ہی سوچا تھا کیا نہیں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کیا سوچا تھا بس یہ ہی سوچا تھا پڑھ لیکھ لیں گے ہاؤس وائد اممہ ہماری کہتی تھی کتنا ہی پڑھ لو کرنا تو وہی ہانڈی چولا ہے ہاں تو ہم اسی پہ چلتے رہے پھر بس یہ لک کی بات ہے اور پھر تھوڑا بہت خدادار ٹیلنٹ کی بھی بات ہے ہم نے کوئی پرچی کبھی نہیں لگائی لیکن پڑھ مشکل تھا تھرٹی ایس پہلے تو آنا لیکسا دیکھئے دیفکلت تھا ایک چینل تھا ہے نا اور میرکٹ پہ کام ہوتا میرکٹ پہ کام ہوتا پرچی پہ کام نہیں ہوتا اور اگر آپ نے ایک سیریل کر لی تو پھر آپ تین مہینے کام نہیں کر سکتے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا کہ اگر ایک ایک ایکٹر نے ایک سیریل کر لی تیرہ اپیسوٹ کی سیریل ہوتی تھی اس سے بڑھ کے نہیں ہوتی تھی تیرہ سے اوپر نہیں جاتی تھی اور یہ ہوتا تھا کہ اب اس نے تیرہ کس نے کر لی ہے اب تین مہینے سے کوئی بک نہیں کرے گا کیونکہ یہ ریپیٹ بہت جلدی ہو جائے تو دیکھیں اتنی چیزیں تھیں اتنے لاؤ این آرڈرز سے اور اس پر عمل ہوتا تھا اور کام باقاعدہ باقاعدہ کام ہوتا تھا جسے ہم رہیرسلز کرتے تھے ہم سی آر کرتے تھے ہم ڈی آر کرتے تھے ہم چار دن پہلے رہیرسلز جاتے تھے مووز فلور پہ ہوتی تھی پراپر کام کی طرح کام ہوتا تھا تو ابھی بھی آپ دے فرق محسوس کر سکتی ہیں کہ جتنے ہمارے پی ٹی وی کے ایکٹرز ہیں اور آج کے جو ایکٹرز ہیں وہ جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو واضح فرق محسوس ہوتا ہے کہ کہاں کون پکا ہے اور کون کچھا ہے تو یہ فرق تو بہت واضح ہے وہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہے پی ٹی وی آج بھی آج بھی آج بھی نو ڈاوڈ باورڈر اسلام پاکستان آپ سے ضرور ایکسپیکٹ کروں گی کہ اتنے اچھے اچھے آج سوالات آیا لڑکیوں کے میں حیران ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری خواتین اور تیز ہو گئی ہیں جی بالکل سب سے پہلے تو میں آپ کے گولڈن پر کا سوال کا جواب دینا چاہوں گی سفیر اللہ سے پہلے اور انہوں نے کام کی ہے بہت زبادرد ہمارے اپٹر ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی سے ہر دے اور میں آپ کی جو کہتا ہے سلام لیکم پرگیر طایبہ کہتا ہے میں بلکل ٹھیک آپ خیریت سے بہت اچھا آپ بتا رہی ہیں جسنا آپ کہہ رہی ہیں واقع ہمارے یہ دلوں کی آواز ہیں جسنا آپ پی ٹی وی کے ڈراما شو اور اس کی پوری ایک لائن ہوتی تھی اس میں ایک حد عدب ہوتا تھا آج کل کے شوز یا ڈراماز میں بلکل وہ نہیں ہیں میں آپ سے دو سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ اب تک ماشاءاللہ بہت ساری بیٹیوں کی ماں بنی ہیں تو آپ کے لئے کون سی جو موڈل یا ایکٹریس ہوتی ہے جو آپ کی بہت اچھی بیٹی بنی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی ریل بیٹی نے کبھی آپ سے یہ جیلسی فیل تو نہیں کی کہ آپ ان پر ساری محبت نچھاور کر دیتی ہیں تو کچھ ان کے لئے بچوں میری بہت پیاری بیٹی ہے اور ہم نے بہت کام کیا ہے ہماری بڑی کیمسٹری ہے اور جہاں بینش میری بیٹی ہوتی ہے جہاں میں اس کی ماں ہوتی ہوں ہم دونوں ویسے ہی بہت خوش ہوتے ہیں اچھا صحیح والا ماں اور بیٹی والا کریکٹر میں رہتا ہے اور جہاں تک میری اپنی بیٹی کا سوال ہے تو محبتیں تو ظاہر ہیں اپنی اولاد کے لیے ویسے ہوتی ہیں جیسے ہونی چاہیے اور اس نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کبھی میں نے کمی محسوس ہونی دی کبھی نہیں ان کی شادی ہوگی ہے نہیں پڑھ رہی ہے اور بینش بھی میری بیٹی بلکل مجھے اپنی بیٹی ہی لگتی ہے بینش سے مجھے بہت محبت ہے اور شیز ویری کلوز تو مائی ہار بہت پسند ہے ابھی سرنکانہ کے بہت ساری ماما بن چکی ہیں بیٹیوں کی تو کوئی ایسا پیغام جو بیٹیوں کے لیے جو ماں دینا چاہتی ہے ماں کے پیغامات تو کمی نہیں ہے اولادوں کے لیے بچیوں کے لیے بیٹوں کے لیے کیا بیٹیوں کے لیے بیٹیاں کیونکہ پرائی ہو جاتی ہیں اور بیٹیاں ماں سے بہت کلوز ہوتی ہیں تو میرا تو جی نہیں چاہتا بیٹیاں بیٹیاں جائیں لیکن اللہ بیٹیوں کے جب بیٹیاں دیتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے نصیب بھی اچھے دے اور وہ خوش رہیں اپنے گھروں میں اور بیٹیوں کے لیے ایک یہ ہے کہ جس طرح اپنے ماں کی عزت اور اپنے گھر کی عزت آپ کرتے ہیں اسی طرح جب دوسرے گھر جائیں تو ان کی بھی اسی طرح عزت اور اسی طرح ان کا خیال رکھیں جس طرح اپنے ماں کا کرتے ہیں چلے میں ہی بیٹی بریک لیں گے بیٹی بریک ملیں گے پر بیٹی بس آبا سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان سلام پاکستان میں اور ناظرین آج ہمارے ساتھ پر بیٹی بس آبا موجود ہے بہت انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ بھی ہمیں سوال کریں آپ بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں بلکہ آپ سوال کا جواب نہیں دے سوال ہوگا گولن پرل کا اور آپ کو پہلے بھی دور آ چکے دوبارہ سے سوال دور آ دیتی ہے کومیڈین اور فلمی اندرکار لہری کا اصل نام آپ نے بتانا ہے اور اصل نام جو بتائے گا اس کو گولن پرل کا بہت سارے کام تو انسان کر لیتا ہے بہت سارے کریکٹرز کر لیتا ہے انٹرنیشنل فلم جو آئی آ رہی ہے کام ہو گیا اس پر آپ کو کیسے پتا بس دیکھیں اگر نہیں پتا ہوگا تو پھر کیسے پتا کچھ کچھ نہیں کئی نہ کئی تو پتا چلی جاتی ہیں باتیں باتا نہیں آپ بسکس کر سکتے نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا بہت ہمیں بتا دیں جی فلم کی ہے میں نے بڑی میری گود لکھ ہے کہ فلم ایک اچھی فلم ہے اور مجھے ان لوگوں نے اس میں کاسٹ کیا یہ میری بہت خوش نصیبی ہے بڑے سکرین پہ اور اچھا کام میں اچھے کام کی تلاش میں ہوتی ہوں اور بہت اچھا کام ہے انشاءاللہ آئے گی تو آپ سب دیکھیں گے اچھا دیئے کہ سوشل ایشیوز پر ہے نہیں دیکھئے آپ کے ملک میں اتنی ساری چیزیں ہیں آپ نے اتنا پروائیٹ کیا ہے لوگوں کو سبجیکٹس پاکستان میں اتنی کچڑی پکی ہوئی ہے کہ آپ کو بہت آسانی سے جو جہاں سے بھی آئے اسے بہت آسانی سے مواد ملی جاتا ہے ہم خود ہی پروائیٹ کرتے ہیں آئیے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو وہ پاکستان بھی ہے پاکستان کے سسٹم کوئی ایک ایشیو انہوں نے اٹھایا ہے وہ میں زیادہ بتانی سکتے ہیں ہم آئے ساتھ ایک اور کالرانس سے بات کرتے ہیں امرین جی اسلام علیکم امرین اسلام علیکم ہلو امرین جی غائب ہو گئی ہیں آپ کہیں پہ ہمیں کالرانس چلی گئی ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا اور آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر کے آپ ہمیں ہمارے شو کی بشک تعلیب کرو آپ شو کے حوالے سے کوئی بات بھی کرو بہت سارے سے سوال آئے میں سلام پاکستان آزی ہے یہ سو سویٹ یہ بھی ایک بات ہے جو آپ ہم سے کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے آنوزت میں ہمیں پیچھاتا ہے تو اسی ترے آپ ہمیں بہت سارے میسیجز کریں اور پرمین صاحب سے بڑی اچھی جو آپ کی ایک بات ہے وہی کہ آپ نے آپ کو آپ نے ایک بہت سلجا ہوا ایک اچھا ایکٹر بنا کر آپ میں سامنے لے کر آئیں گے نہیں میں انسان بھی بہت سلجی ہوئی ہے انسان بھی سلجی ہوئی ہے انسان اپنی فیملی سے جسنا ماں باپ سے جو سیکھ کر آتا ہے وہی آگے اپنے بچوں پر اپلائے کرتا ہے اور وہی بچے آگے لے کر اس مانچرے کو لے کر چلیں گے لوگ بھول جاتے ہیں لوگ کل اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو نہیں نہیں جو آپ کی حدیں ہیں آپ ایک حد مقرر کر لیں زندگی میں ایک لائن کھینچ لیں کہ بس اس سے آگے نہیں جانا زندگی آسان ہو جائے گی اچھا کبھی جیلیسی ہوئی ہے سمجھ نہیں آتی جیلیسی ہوتی کیا ہے کبھی نہیں کبھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ایکٹر اس کو مل جائے میں اپنے اللہ تعالیٰ پر بڑا اندھا یقین رکھتی ہوں رکھنا چاہیے میں کبھی کسی ایکٹر سے گھبرائی نہیں کہ یہ جی یہ تو کبھی بھی نہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے الحمدللہ کبھی بھی نہیں اور مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوں آنکہ جی اس کو کام زیادہ مل رہے تو مجھے کام کم مل رہا نہیں جی میرے نصیب میں جو ہے وہ نہیں لے سکتا جو اس کے نصیب میں میں نہیں لے سکتا اچھا ایک اور چیز بھی آتا ہے کہ انسان جانا وہ کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے کوئی اسے کریکٹر مل رہا ہو کوئی ایسا کام مل رہا ہو کہ بھئی اب اس کو پتہ نہیں کیسے نہیں بھاؤں ایسی گھبراہت کبھی ہوتی ہے یا کوئی ٹیم کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں بھٹ کام کے حوالے سے کبھی میں تو الحمدللہ کبھی نہیں گھبراہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جی میں اپنے ڈیریکٹر سے انٹیچ رہوں کہ جی کیسے میں اپنے ڈیریکٹر سے بہت کچھ سیکھتی ہوں چاہے وہ نئے ڈیریکٹرز ہیں یا پرانے نئے ڈیریکٹرز بہت اچھے ہیں بہت اچھے لوگ آئے ہیں ڈیریکشن میں عاطف بہت اچھے ڈیریکٹر ہے عاطف حسین حسین طلد بہت اچھے ڈیریکٹر ہے عاطف خان صاحب تو خیر بہت سینئر ہیں اور بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں رامش رزوی بہت اچھے ڈیریکٹر ہے سب کے ساتھ نئے لوگ کے ساتھ بھی کام کرے ہیں تو ان میں اتنے پوٹنشل ہیں یہ بچے جو بہت اچھا کام کرتے ہیں کام کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام جی اسلام پاکستان اسلام پاکستان جی حما بول رہی ہوں حما حما حچہ concept جی حیریہ سے ہیں حےریہ سے کام کرلا چیkg کے ساتھ رہے ہوں preocupرام جی سوال کا جواب ہے صفیر اللہ خان سہی ہے تم jeszcze اور بہت بحdo اچھے لگ رہی ہیں شکریہ السلام علیکم سلام علیکم شکریہ آپ خیریت سے ہیں آپ کے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ پہلے تو اسنی ماشاءاللہ سے خوبصورت اور اسٹائل سے آپ آتی تھی اور وہ اسٹائل آپ کا کہاں چلا گیا وہ یاد کرتے ہیں اب میں غریب غربہ ہو گئی ہوں اب میں غریب غربہ کیریکٹرز کر رہا ہوں اثر آگیا تھوڑا سا آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک کا اثر آگیا ہے عزیز آپ کتنی ہلکی آ رہی ہے چلے کوئی بات نہیں ہوں بہت بہت شکریہ لوگ انسان کو اس کی سمپلی سٹی کو بھی نہیں پسند کرتے کیریکٹرز کی جہاں تک بات ہے تو میں جہاں میرا ڈریکٹر سمجھتا ہے کہ میں کون سا کیریکٹر سے ہی اچھا کر سکتی ہوں یا یہ سمجھتے کہ ڈرامی آج کے لئے سے بن رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے ڈرامی تو ایسے نہیں بن رہے ہیں ڈرامی تو بہت زیادہ آزادی کی طرف ہیں لیکن جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس چاہیے یا اچھی ایکٹنگ چاہیے تو شاید وہ میرا انتخاب کرنے کے لئے ہیں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے مشکل کام میں ہی تو مزا آتا ہے زیادہ مزا آزادی آسانا سام کام تو کری لیتے ہیں لیکن ذرا کہیں مشکل کام ہونا چاہیے ابھی میں نے ایک سیریل بہت اچھی کی ہے شاید شفاعت کی کافر اس کا پرومو بھی چل رہا ہے اے آر وائے پہ وہ ضرور دیکھئے گا آسانا نے آیا رہا ہے وہ بہت ہی مشکل کیریکٹر تھا وہ اور ابھی ہے کام باقی ہے کیونکہ اس میں ایک پیرلائز عورت کا رول ہے ڈیالوگز کم ہیں ایکسپریشن بہت ہے ایکسپریشن میں ایکسپریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو بہت مزا آزادی ہے اور یہ جل آنے والے جی کمنگ سون پہ کمنگ سون پہ انشاءاللہ یہ والا ہم ضرور دیکھیں گے ڈراما اور ہماری جو فرائیڈے کی قرآن دازی ہے اس کو بھی ہم ابھی کرتے ہیں بلکہ ہم پرمین صاحب ایسے کہیں گے کہ لکی وینر کا نام نکالیں تو اس میں مجھے کیا ملے گا اس میں آپ کو ملے گا گولڈن پرل کازماتک بسم اللہ پڑھو نام پڑھیں جی بلکل پڑھیں جی کتنے لوگوں کا ایک ہی ہے مسیس جاوید کراچ اوہ مسیس جاوید کراچ دیکھیں کہ انہوں نے محنت کی تقریباً انہوں نے روز ماشااللہ سے انہوں نے کال کیا اور روز انہوں نے جو ہے آج ان کی گوڈ لکھ تھی کہ ان کو انام مل کے چلیے جی چلیے جی مسیس جاوید دیکھیں یہاں پر اور باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں گلن پول کا ان کو یہ ایک کوزمیٹک ہے کوزمیٹکس ہے تو یہ اچھا ہے ہماری خواتین کے لئے بڑا اچھا ہے اور ہماری خواتین بہت اچھی ہے بلکہ مسیس جاوید کراچی سے ہی ہے جی کراچی سے ان کو تو حرام سے پھر مل جائے گا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے ان کو ملنے میں ان کا فور نمبر بھی شہر لکھا ہے فور نمبر بھی ساتھ ہی لکھا ہے تو دیکھیں مسیس جاوید آپ کی گوڑ لکھ اور میری ساری پیاری پیاری بہنیں جو ہیں ان سب کو بہت بہت تھانک کہ وہ ہمارے ساتھ شو میں شامل رہتی ہیں پرمیر اکبر صاحب ہم آشارہ سے اتنی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں بہت اچھا لگا اور اچھا آپ ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے ہمارا ٹائم ابھی ختم بھی ہونے والا ہے لیکن ٹائم ختم ہونے والا تھی ہے ایک آج منٹ ایک منٹ تو میں یہ چاہوں گی آپ کوئی اچھی بات ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچائیں میں بس یہی کہوں گی کہ اپنے ملک سے محبت کیجئے اور اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں پاکستان کا ایک اچھا وقت دیکھ سکوں آمین سمامی کیونکہ پاکستان بہت برے حالات میں صحیح بات ہے اور اس پر ایک کریکش دیکھیں جیسے ہم نے دیکھا سو ٹھو تینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ ہم یہاں بھی آپ نے بہت بڑی اچھی بولی کہ ہم خود اچھا دیکھیں لیکن وہی والی بات ہے کہ اس پر ایک ایک انسان کو اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنی پڑے گی دوسروں پر بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں اپنے آپ کو صداح لیں آپ کا بہت شکریہ وقت ٹی وی کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخش ہے کہ میں آپ کے چینل پہ آئی انٹرویوئی کے لیے بہت شکریہ ستاعتی ناظرین کل پر ملیں گے ہمنا بہت خیال رکھے گا ناظرین ملے کو ٹیم کو اجازت دیجئے سلام پاکستان سلام پاکستان سلام پاکستان